ہائی فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل سیمپل ریسپی ویٹ سیما آج میں شیئر کروں گے آپ کے ساتھ دال کے پکوڑے میں نے اس میں دو دال کا یوز کیا ہے یہ کھانے میں کافی ٹیسٹی ہوں گے اور یہ کافی ہیلڈی ہوں گے باہر سے یہ کرسپ ہے اور اندر سے یہ کافی سافٹ ہے میں آپ کو ایک پس طور کے دکھا رہی ہوں اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا مد بھولئے گا چلیے اسے بنانا ہم شروع کرتے ہیں اس کے بنانے کیلئے میں نے لی ہے دو ترکی دال ایک کپ چھلکا والی مونگ دال اور آدھی کپ دھولی ہوئی مونگ دال یہ دونوں دال کو میں مکس کر کے اچھا سے واش کر لوں گی میں نے دونوں دال کو اچھے سے واش کر لیا ہے اور انہیں دو گھنٹے کے لیے سوک کر دیا ہے دو گھنٹے بار میں نے چھانلی میں چھان لوں گی میں نے انہیں چھان لیا ہے اب مکسر جار میں میں اسے پیس لوں گی میں نے دال مکسر جار میں ڈال دی ہے ساتھ میں میں نے چار پچھ ہڑی میٹچی اور ایک ٹکڑا ادھرکہ بھی ڈالا ہے دال میں نے اچھا سے پیس لی ہے ساتھ میں میں اس میں آڈ کر دوں گی تھوڑی سی بھیگی ہوئی دال جو میں نے ایکسٹرا بچا کے رکھی تھی یہ دال کی بائٹس ہمارے پکورے میں آئے گی تو پکورے اور زیادہ ٹیسٹی لگیں گی اب میں اس میں آڈ کر دوں گی کچھ مسالے مسالے میں میں ڈالوں گی ایک چمچ نمک آدھی چمچ لال مچھی پاوڈر آدھی چمچ بھونا ہوا جیرہ پاوڈر اور آدھی سے تھوڑا کم ہنگ اور میں اس میں ڈالوں گی خوب سارا فریش دھنیا انہیں میں اچھا سے مکس کر لوں گی میں نے اچھا سے بیٹر کو مکس کر لیا ہے اب میں یہ پکورے بنانے کے لیے بلکل ریڈی ہے میں نے تیل آلیڈی چھڑھا دیا ہے اور میں اس کی چھوٹے چھوٹے بڑے ٹائپ سے بنا کے ڈال بھی ہوں شیپ آپ کچھ بھی دے سکتے چھوٹے بڑے جیسے آپ کو پسند ہو میں اسے ان شیپوں میں بنا رہی ہوں انہیں الٹی پلٹی کر کے میں نے اچھا سے فرائی کر لیا ہے یہ آپ سین گیس میں فرائی کیجئے گا تب ہی یہ اچھا سے کرسپ ہوں گے میرے پکورے اچھا سے فرائی ہو گئے ہیں میں نے ٹیشو پیپر میں ڈیش آؤٹ کر لوں گی اب چلیے انہیں ہم سرف کرتے ہیں بلکل ریڈی ہے اب سرف کے لیے میرے پکورے ریڈی ہے اب سرف کے لیے بلکل ریڈی ہے